ایک کلپ میرے پاس ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا یہ آڈیو کلپ تھا شاید میرے پاس کسی نے ویڈیو کلپ بھیجا اس میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لئے گیا میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی ان کی قبر کو دیکھو چنانچہ آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہوگا وہ کلپ سنا ہوگا چنانچہ میں اس کو تلاش کرتے 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 آخر کار پہنچ گیا ایک جگہ پہ تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ قبر تک پہنچنے کا تو راستہ ہے وہ بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہے پہاڑی راستہ ہے اور وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں تو ہم ایک پیٹرول پمپ میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک بددو آیا وہاں پر جس کے پاس یہ ونیٹ تھی تو میرے ساتھ جو شخص تھا یہ مولانا بیان کرنا اس کو میں نے کہا کہ جاؤ اس بددو سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کہاں ہے حضرت عامنا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تو اس نے جا کے اس بددو سے پوچھا تو اس بددو نے کہا کہ کیوں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل یہ گاڑی میں موجود ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں قبر کو تو وہ اتر کے آیا کہنے لگا آپ مولانا تارک جمیل ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل میں مولانا تارک تو اس نے مجھے گلے لگا لیا تو اب دیکھیں یہ کس طرح کہانی بن رہی سٹوری کس طرح سے تشکیل پا رہی ہے کہتے ہیں میں نے اس بددو کو کہا کہ آپ مجھے حضرت عامنا کی قبر پر لے گی دیں اس نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں جاتا اور نہ کوئی راستہ لیکن چونکہ آپ تارک جمیل صاحب ہیں آپ نے مجھ سے مطالبہ کے تو آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا تو وہ جناب لے کے جانے لگا پہاڑی راستے تھے ادھر ادھر بڑے مشکل راستے تھے آخر کار ہم قبر پر پہنچ گئے قبر پہ جانا یہ تو ایک الگ موضوع ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قبر پہ پہنچا تو میرے اوپر جو کیفیت تاری ہوئی سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کر جو میرے اوپر کیفیت تاری ہوئی اور حیبت جو حیبت تاری ہوئی یہ حیبت خانہ کابہ کے اندر بھی میرے اوپر تاری نہیں ہوئی واللہ یہ ان کے الفاظ ہیں خانہ کابہ میں بھی میرے اوپر وہ حیبت تاری نہیں ہوئی جو حیبت سیدہ آمنہ کی قبر پہ میرے اوپر تاری ہوئی اب آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کس بات کی طرح دعوت دے رہے ہیں کس بات کی طرح لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ بھی اللہ کے خوف کریں آپ آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو کیفیت اور جو حیبت کسی کی قبر پر آپ پر تاری ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تاری نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کو قبروں کی طرف کعبہ دے رہے ہیں اور یہی وہ صاحب میں کیا کیا بیان کروں میں نے بہت کچھ سنا ہے یہ نمبر دو انہوں نے نمبر دو کا ایک اعتراض کیا واقعی یہ پیش آیا تھا کہ محمد تاریز یمین صاحب کو حج یا عمرے کے لیے شہر مقدس جانا پڑا ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں سیدہ آمینہ کی قبر پر جاؤں سیدہ آمینہ کی قبر پر جاتے وقت واقعی یہ پیش آیا تھا کہ چونکہ وہاں جانے کا جو راستہ ہے بہت دشوار گزار ہے مولانا کے خادم نے ایک بددو سے کہا کہ یہ مولانا تاریز یمین صاحب ہیں اور سیدہ آمینہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں بددو نے کہا آپ مولانا تاریز یمین صاحب ہیں راستہ تو بہت دشوار گزار ہے لیکن چونکہ آپ مولانا تاریز یمین صاحب ہیں اس لئے میں آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا اور وہ بددو مولانا سے چمٹ گیا وہ مدنی عالم صاحب اس چمٹنے پر تفسرہ کر رہے ہیں اور ان کا طرز بیان یہ بتا رہا ہے کہ مدنی عالم صاحب کو بہت دکھ ہے کس بات سے اس بات سے دکھ ہے کہ ایک بددو جس نے آج تک مولانا کو دیکھا نہیں تھا اتنے پیار اور محبت کے ساتھ اور ایمانی جذبات کے ساتھ کس طرح مل رہے ہیں تو دوستو ان کو اس بات پر نالا نہیں ہونا چاہیے انہیں اس بات سے تقلیب محسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جب کسی بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں فاہبہو اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان کے فرشتوں میں یہ ندا لگا لی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے تم لوگ بھی محبت کرو حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچتی ہے پھر اس بندے کے لیے محبت پوری زمین میں بکھیر دی جاتی ہے اب زمین میں رہنے والا دنیا میں رہنے والا ہر کوئی اس سے محبت اور پیار کا برطاؤ کرتا ہے تو چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے محبت بکھیر دی اللہ نے ان کو اپنا عزیز اور مقرب بنا دیا تو اگر کسی بندے کے لیے وہ عزت میسر نہیں آسکی تو ایک زلیل انسان کو ایک باعزت شخص کی عزت پر حملے کرتے ہوئے اس طرح سے باتیں نہیں کرنا چاہیے اور انہیں تقلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے شاید اس مدنی عالم صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شریعت نے حسد کی اجازت ہرگز نہیں دی ہاں ہاں رشت تو ضرور کر سکتے ہو لیکن حسد کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے اب اصل بات یہ ہے کہ اس مدنی عالم صاحب نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بات پر جو اصل اعتراض کیا وہ یہ ہے حد مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتوں حلالیہ فرماتے ہیں جب میں سیدہ آمینہ کی قبر پر گیا تو مجھے وہ کیفیت تاری ہوئی وہ کیفیت نصیب ہوئی جو کیفیت خانہ کعبہ میں بھی نصیب نہیں اس کیفیت کے متعلق مدنی عالم صاحب کا تفسیرہ سنیے مدنی عالم صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھو قبر پرستی کی دعوت کہ جو کیفیت خانہ کعبہ میں نصیب نہیں وہ کیفیت سیدہ آمینہ کی قبر پر نصیب ہے یہ قبر پرستی کی دعوت ہے بقول مدنی عالم صاحب ناظرین اے کرام انصاف کے ساتھ آپ خود فیصلہ کریں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے کتنے بیانات آپ نے سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا چلو قبر کی طرف چلو چالر چڑھانے اللہ اکبر انسان کسی کے محبت میں کبھی اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے تو بے شک یہ مدنی عالم صاحب اپنے فرقے کی محبت میں اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں اور دائی اسلام مبلغ اسلام عالم ربانی حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بغض و اناد میں اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی بات کی اور اعتراض کیے اب کیا واقعتا اگر ایک بندے کو پاک پیغمبر علیہ السلام کی والدہ کی قبر پر ایک کیفیت نصیب ہو رہی ہے تو یہ قبر پرستی کی دعوت ہے ایک حدیث ملاحظہ ہو اس کے بعد مدنی عالم صاحب سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ بالکل ایک صحابی رسول کو اسی طرح کی کیفیت نصیب ہو رہی ہے اور عام قبروں پر نصیب ہو رہی ہے یہاں تو مولانا تاریخ نمیل صاحب کو خاص قبر پر نصیب ہو رہی ہے اس بندے کو جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں ان کو عام قبروں پر یہ کیفیت نصیب ہو رہی ہے حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو وہ اتنا روتے اتنا روتے کہ ڈاڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی ان سے کہا جاتا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی آپ اس طرح نہیں روتے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے پھر بھی آخر آپ کی وہ کیفیت کیوں نہیں بنتی تو دوستو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو عام قبروں پر جب قبرستان سے گزر رہے ہیں کوئی بھی قبرستان ہو تو ایک ایسی کیفیت تاریح ہو رہی ہے جو کیفیت ان کو جہنم کی تذکرے کے وقت بھی نصیب نہیں وہ کیفیت جہنم کی تذکرے کے وقت بھی نصیب نہیں اب مدنی حالیم صاحب اور ان کی تمام ذریعت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان صاحب یہ رسول داماد رسول خلیفہ راشد کے متعلق ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ آج تک عوام الناس نے صرف اور صرف علماء اور اولیاء اکرام پر تفسرے اور اعتراضات کرنے کی وجہ سے جو آپ کو نیم رافضی کہا تھا صاحب اکرام پر حملے آپ کیجئے تاکہ عوام الناس آپ کو پورے رافضی سمجھ لیں اور آج تک جس دھوکے میں تھے اس سے نکل جائے ممکن ہے کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ ہم نے جو حدیث نکل کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے سلسلے میں وہ حدیث ضعیف ہے یا اس حدیث میں کنام ہے تو امام تلیمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے اور اس کو حسن فرمایا ہے اسی طریقے سے دنیا غیر مقلبیت کے امام اور بڑے محقق جنہوں نے حدیث کو دو ٹکڑوں میں بار دیا جنہیں دنیا الشیخ المتناقض کے نام سے جانتی ہے یعنی شیخ ناصر الدین البانی صاحب انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن ماجر میں اس کو نکل کیا اور حسن فرمایا ہے صحیح ترغیب و ترغیب میں نکل کیا ہے اور اسی طریقے سے زبیر علی ضعی صاحب جو ماضی قریب کے ان کے بڑے محقق گزرے ہیں ان کی تحقیق سے ترمیلی شریف انگلیش میں شائع ہوئی ہے اور شائع کرنے والے ادارے کا نام ہے مکتبہ دارستدام یہ غیر مقلبین کا بہت بڑا مکتبہ ہے اور معتبر مکتبہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے جو شیخ علی ضعی کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے علی ضعی صاحب نے بھی اس کی صندق کو حسن فرمایا ہے بلکہ آگے فرمایا وَسَحَهَوْ ذَحْبِيُّ امامِ ذَحْبِي رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح فرمایا بتا رہا ہے ہمیں سرئیہ حروج بامِ ابو غنیفہ بلند ترہے خلق کتاروں سبھی مقامِ ابو غنیفہ بات بات